سلام علیکم میں ہوں ساجد خان یا کناب کو یا کناستہین کیا ہو رہا ہے پاکستانی کرکٹ میں کیا دنیا میں ہمارا امیج اس طرح جاتا ہے پاکستان کے تینوں فارمنٹ کے کیپٹین جس نے پاکستان کو آئی سی سی چیمپنز پروفی جیتا ہے دنیا کرکٹ میں ٹونٹی ٹونٹی کی وہ نمبر ون ٹیم بنائی کھلاڑیوں کو مطارف کیا کھلاڑیوں کو موٹیویٹ کیا آج پاکستان کرکٹ ٹیم کی جس طرح امیج آئی سی سی ورلڈ کپ میں ہوا جس طرح س افراس کو جو ٹیمی لیگ ٹیم گیم ہوتا ہے کسی بھی کھلاڑی کو ہٹھانے کا ایک لوبی کے تحت اگر مزبہ اور وقار جس طرح کے کوچز ہیں ان کی پاس میں دیکھ لیں مزبہ نا دو دار پندرہ میں ورلڈ کپ کی کپتانی کی تھی وقار کوچ ہے مگر وقار پانچوی دفعہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں دوبارہ آئے کس ایجنڈ کے جاتا ہے یہ ایجنڈ ہے پاکستان کرکٹ بورٹ اور پاکستان کرکٹ بورٹ میں وسیم خان کو اس لیے لے کے ہیں دپارٹمنٹ آپ میں بند کر دیا ہے پاکستان کے تینوں فارٹ میں کیپٹن کو ہٹا رہے ہیں ہٹانے کا طریقہ کار بلکل غلط ہے ہٹائیں ان کی کار کردی اتنی بری نہیں ہے دنیا میں دوسرا کپتان ہے جس نے ٹونٹی ٹونٹی میں دوسرے نمبر میں خدا کے حواظ سے اس کی کار کردی اتنی بہتر ہے مگر اتنا کی ڈیسائز نہ کریں کسی کا ذاتی نہ کریں کرکٹ کا سیاہ ترین دین ہے پاکستان کی زیر کا خدا کے حواظ سے پاکستان عمران خان صاحب آپ بہت نئے پاکستان کے تحت کرکٹ میں آپ کی ب بڑی امیج ہے آرمی چیف صاحب جو یقینی طور پر بڑے سپورٹس لوگر ہیں اور انہیں کرکٹ میں نہیں پاکستان میں جو بھی کرکٹ بہال ہوئی اس کو بہال کرنے میں ان کا بڑا ام رول ہے آسیر غفور صاحب ان کا بڑا ام رول ہے خدا اگواست ہے آپ لوگ گروٹیز لے کرکٹ میں اس طرح کی ذاتی نہیں ہونے چاہیے پاکستان کا امیج دنیا میں بہت خراب جاتا ہے اس طرح کی کار کردی کرنے تنی اس طرح کے ہٹانے کا طریقہ کار خلط ہے اور میں دوبارہ ریکیس کروں سے اور آسیر غفور صاحب سے یہ بہت ہی ویل پاور لوگ ہیں کرکٹ لبر ہیں سپورٹ مین ہیں مغسط فراز جیسا ہے دیانہ دار اماندار سچا پاکستانی سچا فائدہ کرکٹ بار پر پیدا نہیں ہوا بہت بہتر کپتان ہو گیا ہے بہتر کرکٹ کو سمجھتا ہے آہ وسیم خان صاحب نے ڈپائٹمنٹ کی کرکٹ بن کر کے یہ کرکٹ کا سسٹم چنو کیا ہے جس سے کار کر دی آپ کے سامنے کرکٹ آپ کی بہت پیچھے چلے گئے ٹیلنٹ آپ کے بعد نہیں ہے بیک اپ نہیں ہے ایک کپتان تو وہ ہے جو ٹیم کو لے کے جا رہا ہے مگر آپ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا آپ انگلینڈ سے آئیں یہ کرنا ہے تو خدا حافظ بھائی آپ کا اللہ حافظ